بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب سب سے پہلے ہم خبریں عمران خان نے آپ کو پتہ جو کمپنی کا بنایا ہوا منصوبہ ہے حکومت کا بنایا منصوبہ وہ تباہ برباد کر دیا اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں حالات میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے کیا معاشی امرجنسی اور آئی ایم اف نے کس شرط میں ان کے ساتھ ڈیل کی پیسے کیوں دیئے یہ اب معاملہ کھلتا جا رہا ہے مارشلہ کی طرف نگران سیٹ اپ کی طرف الیکشن کے ڈیلے میں ملتوی کرنے میں یہ کیا معاملات ہیں سپریم کورٹ کا بڑا اہم کردار عمران خان کے حق میں یا مخالفت میں یہ بھی دیکھتے ہیں اور توشہ خانہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اس کے ساتھ سا فوجی عدالتوں میں سیویلین کے ٹرائل کے خلاف جو کیس ہے اس کی سماعت پر فل کورٹ بنانے کی درخواست مسترد کر دی یہ عدالتی معاملات بڑے اہم ہیں اس پر ضرور تفصیل سے بات کرتے ہیں شہریار افریدی کے لیے بلاخر عدالت کو ہوش آ گیا اور باجوڑ دماغے کے بعد فضل الرحمان نے الیکشن ملتوی کرنے کا مطالبہ بلی لگتا ہے تھیلے سے باہر آ رہی ہے اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جہاں تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان پر اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا وہ مزید بندے نکال رہے ہیں تحریک انصاف کو فرق پڑے گا یا نقصان اس کی تفصیل بھی رکھتا ہوں اور بلاول زرداری نے افغانستان کو کھلی دھم کی اس کا رد حمل کے آیا اور ساتھ رزوی بھی عمران خان کی ہمزبان ہو گیا منظور پشتین کا بھی آنے والی الیکشن بڑا اہم کردار نائجر کا معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے کیونکہ پاکستانی عوام کے لیے بڑا اہم ہے اس کی میں آپ کو کچھ اپ ڈیٹس وہ بھی ضرور دوں گا آخر میں لیکن سب سے پہلے توشہ خانہ کیس کی بات کرتے ہیں عمران خان کے وقلہ نے سپریم کورٹ میں آپ کو پتا ہے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی تھی اس کی سماعت ہوئی اس میں یا یا فریدی صاحب آپ کو پتا ہے ان کے وہ ہیڈ کر رہے تھے اس کو پورے معاملے کو اب یہ معاملہ تھوڑا صاحب کو سمجھنا پڑے گا سپریم کورٹ آپ جانتے ہیں باقاعدہ طور پر وہاں دو گروپس موجود ہیں ایک بندیال صاحب کا دوسرا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا عمران خان کے ساتھ لیکن بے انصافی کو روکنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے وقلہ کی یہ موقع ہے کہ اس کیس کے ٹرائل کو روکنے کا سپریم کورٹ حکم دے یا یا فریدی صاحب نے جو فیصلہ دیا انہوں نے کہا ہم نے حکم نامہ لکھا تھا ہائی کورٹ کو درخواست آپ کی جدی کٹھی کر کے سن لیں اب جو آپ ہم سے ریلیف مانگ رہے ہو سکتا ہے وہ ہائی کورٹ آپ کو خود ہی دے دے کل پہلے انہیں فیصلہ کرنے دیں اب درخواست آپ کی غیر محصر تھی پھر بھی ہم نے سنی آرڈر دیا لیکن ہم صورتحال کو سمجھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں اور آپ کو ایک بہتر آرڈر ملنا چاہئے یہ باتیں غور سے سنیں یہ الفاظ بڑے اہم ہیں کہ جو ریلیف آپ نے مانگا ہم نے دیا میں حیران ہوں اس پر سپریم کورٹ کے ساتھ جو رجوع کیا گیا ہائی کورٹ میں اب کیس پہلے سے پڑھا ہوئے اس کی سماد بھی ہے اب ایک طرف آپ کو بتائے ٹرائل کورٹ کی مداخلت نہیں کر سکتی سپریم کورٹ کاروائی میں فل کورٹ بنانا ویسے بھی ان کے لئے ممکن نہیں تو شاہ خانہ کیس میں جو ٹرائل روکنے کا اگر حکم دیں تو چونکہ مقدمہ زیر سماد ہے اس لیے یہ درخواست مسترد ہی ہونا تھی لیکن پرسوں جو معاملہ ہے اس کو ضرور آپ دیکھئے گا کہ اس پہ کیا پیشرافت ہوگی اب ہائی کورٹ نے جو ٹرائل اگر نہ دیا تو پھر سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی یہ ہائی کورٹ میں کال سماد میں ہے اور یہ یاد رکھیں اس پہ چار اگسکو الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری ہو چکا ہے اب سپریم کورٹ کے جو ہائی کورٹ کو آپ کو پتہ ہے ایک حکم دیتا ہے کہ آپ ٹرائل نہ دیں تو پھر ہم فیصلہ دیں گے ایسے زورتحال میں اب ٹرائل رکھ تو سکتا نہیں اور ویسے بھی قانون بڑا کلیر ہے اس معاملے میں سپریم کورٹ فائنل آرڈر پاس نہیں کر سکتی اور دلاور ہمائیوں صاحب جو ہے وہ کاروائی کوئی نہیں کر سکتے مزے کی بات عبتا ہوں ہمائیوں دلاور صاحب کے ساتھ بڑا ہینڈ ہوئے ہیں انہوں نے کمپنی اسٹیبلشمنٹ کے جس طرح سارے منصوبے تھے آپ کو دیکھ ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ ہمائیوں دلاور جو ہے ابنان خان کو سزا سنا دے گا اس کے بعد یہ اپنی فیملی کو خاندان کو لے کے لندن جائے گا وہاں گھومے پھیرے گا موفٹ ٹکٹ ملے گا نواز شیف سے ملاقات ہوگی وہاں اس کی جو ہاؤسنگ سوسائیٹی ہے نواز شیف کا نون ایبجیکشن سیٹیفکیٹ ملے گا پھر نواز شیف کے جو فرنٹ مین ہے وہاں پہ وہ اس سے آپ کو پتہ مالو دولت جس طرح موارشت وحید کے معاملے میں انہوں نے اپنا بیانے الفی ستائیس کروڑ کا دیا یہ معاملہ تھا ان کا لیکن عمران خان کے وقلہ کو کریڈٹ دینا پڑے گا اس وقت جو ہمائیوں دلاور بہت غصے اور ناراضگی میں بھی ہے دیکھیں اس کا بیان دیکھیں کہتا ہے عدالت میں آج اگر گواہ آپ کے نہ آئے تو پھر ہم آپ کا قانونی حق جو ختم کر دیں گے مطبع دونمبری کی انتہا کل اتزاز حسن نے ٹھیک 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 کلاس لیز کی لیکن آج کہتا ہے ساڑھے بارہ بجے تک گواہان کی لسٹ پیش کریں وہ پیش کی کہتا ہے اب ڈیڑھ بجے گواہ پیش کریں ایک گھنٹے کے اندر گواہ لے کر رہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا اب اسے پتا ہے کہ عمران خان کے وقلہ کیا کریں شہادتوں کا سلسلہ کریں اور وہ یہ معاملہ بڑا لمبا ہو جائے گا اور سپریم کورٹ نے پرسوں کی جو ہیرنگ کا کہہ دیا الیکشن کمیشن کو بھی چار اگرس کو بلا لیا تو ایسی صورتحال میں اب یہ شہادتیں ایویڈنس اتنی جلدی ختم تو ہو نہیں اس میں ٹائم لگے گا اتنی دیر میں شہباز شریف کی حکومت فارغ ہو جائے گی اور پھر انہیں الیکشن کا جو فیصلہ کرنا پڑے گا اور عمران خان تو چاہتے ہیں ایک مرتبہ یہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں کیونکہ انہیں پتا ہے پھر ہواوں کا رخ کسی نے نہیں دیکھنا سب کی نظریں پھر سنامی کی طرف ہوں گی اور یہ الیکشن جو ہے دیکھیں معاشی امرجنسی یا مارشلہ کی یہ معاملات یہ معاملہ اس میں آپ شہباز شریف کا پہلے بیان سنیں کہ اس نے جو کہنا کہ انتخابات نئی مردم شماری اور حلقہ بندی پہ کریں گے اب یہی مطالبہ ایمکیم نے بھی کیا اچھا رانہ سناولہ حالانکہ کہہ چکہ ہے کہ پرانی مردم شماری پہ انتخابات کریں گے اور نواشی بھی ہی چاہتا ہے کہ پرانی پہ ہو کیونکہ نئی کے مطابق ہوں تو پھر ہر قومی اسیمبلی اور صوبے کی جو نشست ہے وہ بدل جائے گی اور یہ معاملہ آپ کو پتا ہے جیسے آپ کے علکے میں ووٹ ہیں آپ کو پتا ہے کہاں سے علاقہ شروع ہوتا ہے کہاں سے ختم ہوتا ہے کس امیدوار کی کیا امیت ہے اب عمران غن خوش قسمت ہے اس معاملے میں کہ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی تمام پاکستان میں اب ایک ہی بات ہو رہی ہے تمام نشستوں کی تفصیل جب وہ آئین میں لکھی ہوئی ہے اب یہ الیکشن کو ملتوی کروائیں تو انہیں پھر آئین کی وہ شک ترمیم کرنی پڑتی ہے اس میں اور یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں اس کے لیے بارہ چودہ نو اسیمبلی میں میمبر نہیں کرتے دو تہائی ایک سریعی چاہیے جو ان کے بس ہے نہیں لیکن یہاں فضل و ریمان صاحب نے جو بیان دے دیا اور سب سے خطرناک بیان باجوڑ دھماکہ ہوا فضل و ریمان اس کی قیادت آپ کو نہیں تھی وہاں حیران کون انداز میں یہ لوگ نہیں پہنچے اچھی بات اللہ نے بچا لیا لیکن یہ جواز بنا کے آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں اور آپریشن آپ کو پتا ہے الیکشن ملتوی کروانے کی واردات ہو سکتی ہے اور اس کا ثبوت اب دیکھیں بلاول درداری جو افغانستان کو کھل کے دھمکی دے رہا ہے اس کا یہ جو بیان آیا کہ ہم انٹرنیشنل قانون کے تحت اپنا دفاع کا حق رکھتے ہیں اگر افغانستان اپنے ملک کے اندر دہشتگردوں کو نہیں روکتا تو پھر ہم کاروائی کریں گے اب یہ تمام دہشتگرد گروپوں کے خلاف اور یہ کہتے ہیں ہم مدد کریں گے افغان تالیبان کی اچھا اس میں کچھ باتیں بڑی ہیں ایک دیکھیں کیا کون رہا ہے کیا کس سے رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے افغان تالیبان نے 127 ممالے کے خلاف 20 سال جنگ لڑی ہے یہ انہیں کہہ رہا ہے ہم گھس کے حملہ کریں گے اس سے بڑی بیوکوفی کی بات ہو سکتی ہے وہ کیا کون رہا ہے جو غیر قانونی حکومت کا حصہ رجیم چینج آپریشن کا امریکہ کے جو دورے ہوئے اس میں یہی معاملہ چین اور افغانستان دیکھیں دو سال ہوئے افغان حکومت کو سولہ مہینے ہوئے ان کو یہاں پاکستانی حکومت ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہی ہم نے معاملات کیسے ٹھیک کرنے اور وہاں ان کے سارے معاملات ٹھیک بارڈر سیکیورٹی کے نام پہ انہیں پیسے مل چکے ہیں اور وہ بار بار پوچھ رہے ہیں دینے والے بھئی کیا کیا ان پیسوں کا بھی تک اب آپریشن کا جواس فضل اور ایمان بنا کے دے گا ایک مرتبہ پھر آگل کرنے کی کوشش کریں گے اپنے پاؤ گوش کے لیے پھر پوری بحیث مارنے کی تیاری اب دیکھ لیں خیبر پختون خواہ میں ہر قسم کے سیاسی معاملات اجتماعات پر پابندی کیوں لگائی گی اچانک 2018 میں چار گناہ زیادہ مسائل تھے بلکہ آپ 2008-2013 میں دیکھیں تو سرکاری اہلکار وردی نہیں پہن سکتے اتنے حالات خراب تھے اب تو ایسا مسئلہ ہی نہیں ہوئے لیکن اس کے باوجود ٹھیک ہے 665 حملے ہوئے لیکن امریکہ کے صافی کی آباس انہیں سیمور ہرش بہت بڑا صافی ہے پولیسر پرائس بھی اس کو ملا ہوئے اس نے انکشاف کیا کہ ترکی کو 13 ارب ڈالر جو آئی ایم اف کی امداد ملی اس کی شرط تھی کہ آپ نے سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی حمایت کرنی ہے اب یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے سامنے کہ مفت میں قرض کوئی نہیں دیتا ایک ایسے وقت میں جہاں پاکستان کو چین نے انکار کیا سعودی عرب نے انکار کیا عرب امراد نے انکار کیا پوری دنیا کے کسی ملک قرض دینے کی حامی نہیں بھری لیکن پھر اچانک آئی ایم اف سے آخری وقت میں ڈیل ہوگی اب آپ خود دو جمع دو چار آپ کو پتا ہے شباز شریف کے وہ مامو تو لگتے نہیں ڈیل کر گئے اب پاکستان سے پہلے یوکرین کی امداد ہونے چاہیے تھی اور سیویلین لوگ یوکرین کو چاہیے یہ تو سب کو پتا ہے تاکہ وہ مارے جنہیں تو پتا نہیں سرکاری سطح پر نام نہ ہے پین تیس سو ڈالر تک بات ہو رہی ہے سیویلین بھیجیں کرائی کی بندو دوسرا چین کا راستہ روکنا پاکستان کے حالات خراب کرنی سی پیک معاملات کو خراب کرنا دیکھیں چین کو اس کی بھنک ہوگی فون کو پہ چل گیا کہ واردات ہو رہی ہے وہ نو دن کی ورنہ حکومت رہ گی ان کا نائب صدر آکے سارے معاملات تہشتگردی سی پیک کے تحفظ اور ان چیزوں پر بات کرتا اور وہ افغانستان سی پیک لے کے جا رہے ریلوے ٹریک بچھا رہے منصوبہ بڑا کر رہے ہیں ادھر پاکستان افغانستان کی حالات خراب کرنے شروع ہوگئے اور حکومت کو اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا کیونکہ یہ چاہتی نہیں الیکشن ہو اس لئے اس منصوبے پر عمل کرنے کی ان کی پوری کوشش ہوگی شہباز شیخ کا ورنہ یہ بیان دے کہ ہندوستان سے تعلقات چاہتے ہیں وہ مونی لگاتے ہیں دشمنی کے قابل تک نہیں نہیں سمجھتے اور اس سے وہ دوستی کرنا چاہتے ہیں اور افغان حکومت حملے کی دھمکیاں جن کے ساتھ آدھی روٹی شیئر کرتے ہیں اب دیکھیں پی ٹی ایم کا جو جلسہ ہوا وہاں منظور پشتین کا افغانستان کے پرانے جھنڈے لے رائے گے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تحریک انصاف کے بعد اگر کوئی پارٹی مقبول ہے تو وہ پی ٹی ایم ہے وہاں فضل الرمان فارغ ہو چکا ہے پختونوں کے ساتھ ظلم ہوا جو اب ان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا کہ چاہے منظور پشتین ہو اب دوسرا مسئلہ یہ کیا کر رہے ہیں معیشت کو تباہ کرنے کا بڑے منصوبے کہتے ہیں سسٹیمیٹک طریقے سے جنگ زدہ علاقوں میں بھی یہ واردات نہیں ہوتی آپ کو یاد ہوگا عمران خان 22 ارب ڈالر چھوڑ کے گیا یہ کہہ رہے ہیں دیوالیاں ہو رہا تھے تریڈی ڈیڈنگ سو سی پلس تھی بی پلس تھی آج ایک وقت میں جہان کے اپنے ذاتی 400 ملین ڈالر رہ گئے کہتے ہیں دیوالیاں نہیں ہوئے لیکن اس وقت ہو رہے تھے آج جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھوارے ہیں دنیا میں پیٹرول سستا ہے وہ میں آپ کو بار بار پہلے بتا چکا ہوں کہ پیٹرول کے ذریعے یہ تباہی پھیلانے کا منصوبہ یہ بھی معیشت کو تواہ کرنے کی ایک کڑی ہے تاریخ میں پہلی دفعہ 28 فیصد مہنگائی عام روزمرہ کی جو دال چاول ٹماٹر سبزیاں 33 فیصد مہنگی اب یہ جو نیا زافہ پیٹرول کی 274 روپے لیٹر لے گئے ہیں یہ پاکستان کا سب سے خطرناک موشری مسئلہ بن گئے ہیں اب اسے یہ بہانہ بنا کر استعمال کر رہے ہیں جی دیکھیں پیٹرول مہنگا اس لیے ہوا ہے کہ شہباز شریف وزیراعظم ہوتے ہوئے حالانکہ روس سے جو تیل انہوں نے خریدا ہندوستان کی کمپنیوں سے ملکے کمیشن کھایا 18 روپے لیٹر کمیشن یہ کھا رہے ہیں بیچ میں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں ان کی خبر کہ جی روس میں ریفائن نہیں ہوتا تیل ٹھیک ہے لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے عمران خان کی حکومت ہے صرف 15 دن پیٹرول پر سبسیڈی لیکن یہ آج 16 مہینے بعد بھی اپنی ناکامی کی ذمہ داری اس 15 دن پر ڈالتے ہیں اب 2018 میں نون لکہ دیکھیں 18 مہینے انہوں گیس بھیجلی قیمت نہیں بڑھائی اس وقت حالانکہ کمیشن سپر سائیکل وہ بھی نہ ہونے کی باوجود کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ انہوں نے پیدا کیا چار سٹھ ڈالر کا مصنوعی ریٹ رکھا امپورٹ بیس اکانومی بنائی اور حکومت گرانے کی ان کے دور میں کوئی سازش نہیں ہوئی عمران خان کی حکومت آتے ہی آٹھ سے نو مہینے بعد حکومت گرانے کی سازش اب سب کچھ کھل کے سامنے آگئے اب ویسے عظر صدیق صاحب نے اس کو پیٹرول کو تو پرائیسز کو چیلنج کیا دیکھتے ہیں کیا بنتے ہیں اچھا ایک اور معاملہ تحریک انصاف میں جو کام سے پکڑ کر لوگوں کو عمران خان نکالی جا رہے ہیں اس وقت جو پاکستان کے سیاسی رینما ہے اسٹیبلشمنٹ ہے آپ کو پتہ بیرونی دنیا میں جو تجزیہ نگاہ رہے ہیں بڑے بڑے وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ آپ کی پارٹی کو توڑا جا رہے ہیں تحریک انصاف کو سو کے قریب انہوں نے توڑا آپ کو تو اس وقت ایرہ غیرہ نتو خیرہ جو آئے اس کی سپورٹ چاہیے پارٹی میں شامل کر لیں لیکن آپ کس طرح لوگوں کی بنیادی رکنیت بھی ختم کر رہے ہیں انہیں نکال بھی رہے ہیں انہیں شوکاس نوٹیس بھی دے رہے ہیں سوالات پوچھ رہے ہیں یہ ہے اعتماد کا وہ لیول جو انسان کو صرف دو صورتوں میں ہوتا ہے عمران خان نام تو نیازی ہے لیکن مجھے لگتا ہے بے نیازی آگئی اس کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اصل مالک پر اس کے رب پر برحصہ کریں وہ بے فکر ہو جائیں تو وہ آپ کو پھر بے نیاز کر دیتا ہے اللہ آپ کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے یہ اس کا بد ہے آپ کو ہزار سجدوں سے نجات دیتا ہے آپ کو بلوچستان جا کے باپ پارٹی کی منت اعلانی کرنی پڑتی سرداروں کی سندھ جا کے وڈیروں کے پاس کشامل نہیں کرنی پڑتی کسی خان چودری شاجی بٹھ صاحب ان کی ضرورت نہیں رہتی آپ کو اور یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں دیکھیں کہ جو عمران خان نے تحریکن صاحب میں کلین اپ آپریشن کیا بہت سے لوگ تحریکن صاحب میں رہنا چاہتے تھے کچھ کی واقعی مجبوریاں نہیں اور کچھ پارٹی چھوڑتے ہی چھوڑتے چاہے یہ نو میں ہی ہوتا یا نہ ہوتا اب آپ اصول اور قائدے پر چلیں تو پھر دیکھیں منہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ الیکشن کا کیا بنے گا جیتیں گے ہاریں گے کون حکومت عمران خان نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا یہ بلکہ ماجد خان کے ساتھ بھی آپ کو یاد ہو عمران خان نے جب پاکستان ٹیم کی کپتانی سنبھالی تو ماجد خان کو ڈراؤپ کیا برنہ پاکستان کی ٹیم میں آپ کا کزن کیپٹن ہو آپ کو کوئی نکال دے ایسا ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ پھر 1992 دیکھیں پارٹی کمزور تھی الیکشن سر پہ تھا خیبر پختون خواہ پہ 20 ایمپی اے نکال دی جوید عشمیتنا بڑا نام تھا اس نے چھوڑ دیکھا جی تحریکہ انصاف ختم ہو جائے گی لیکن نہیں اب وفاداری ثابت کرنے کے لئے لو پرویز الہی دیکھیں کیوں نہیں پارٹی چھوڑا یہ ہوتا ہے اللہ پہ ایمان دوسرا عوام آپ کے ساتھ اوپر اللہ نیچے عوام جتنی مرضی ساشیں کریں تجزیہ کریں ایڈونچر کریں مسکلوکیشن کریں ہوگا وہی جو اللہ کو منطق اچھا یہاں پہ ساد ریزوی صاحب کا تحریکہ لبیہ کا بھی مجھے لگتا ہے وہ بھی ایک پیج پہ آ رہے ہیں بڑا اعلان ہو جائے گا پیسے انہوں نے دس روپے پٹرول کا بھی اعلان کیا تھا تحریکہ انصاف کے بعد اگر مجھے لگتا ہے جو ووٹ نکالے گا پنجاب سے نون لیگ پیپس پارٹی کا تو وہ تحریکہ لبیہ ہوگی ادھر منظور پشتین پی ٹی ایم کی ہوگی یہ دونوں جماعتیں جو باقی سانوں کو فارق کریں گے اور ہو سکتا ہے اگلی حکومت مجھے امران خانک سے ان کے اتحاد بھی ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اب یہ اگر مقررہ وقت پر الیکشن نہ ہوگا تو انہوں نے کہا نا سادری صاحب دیکھیں گے ہم کرتے کیا خیر یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کیا کرتے ہیں گمان اچھا رکھنا چاہیے باقی جو اللہ کا منظور جس سے جو کام لینا وہ خود ہی لے لے گا اب باتی لاہور ہی کوٹ نے بڑا اچھا کام کیا شہریار افریدی اور اس کے بھائی کی آپ کو پتہ نظر بندی کا جو آرڈر تھا اس پر ڈپٹی کمشنل اور سی پی اور آرپنڈی انہیں تحریری جواب مانگا انہیں کہا کسی صورت میں غیر قانونی آئین کام برداشت نہیں کریں گے یہ بہت بڑی خبر اللہ انہیں احمد دے استقامت دے کہ غیر قانونی کام ہونے سے روکیں کام ان کی نوکری میں دیکھ رہا تھا موسن نکوی کے ایک نوجوان کے ساتھ جیل میں پنکھا لگا کر دینے کی تصویر وہ میں شیئر بھی کی دی یہ نوجوان چودری تارک ارشاد جو تحریک انصاف کا پی پی ایک سوٹھاسی کا ٹکٹ ہولڈر ہے اس کا بیٹا ہے باپ کی سیاسی وابستگی اور وفاداری کی وجہ سے برطانیہ میں پڑھ رہا تھا چھوٹیوں میں ملنے آئے باپ نے کیونکہ پریس کانفرنس نہیں کی انہوں نے بچے کو جیل میں ڈال دی اس کا تعلیمی سال بھی ضائع کر دیا اور یہ دیکھیں بار بار کہہ رہے ہیں ہم گناہگاروں کو ضرور پکھلیں لیکن بے گناہوں کے دلوں میں نفرتیں نہ ڈالیں قرآن پاک کو سمجھنے والے لوگ طاقت میں موجود ہیں اور وہ زیادہ سمجھتے ہیں ہم سے دیکھیں اللہ نے ہدایت کی ہے سورہ البروج میں ہے میں اتنا پڑا لکھا نہیں ہوں لیکن جن لوگوں نے مومن عورتوں اور مردوں پر ظلم و ستم کیا اور طائب نہ ہوئے ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے ان کے لئے جلائے جانے کی سزا ہے باقی بھی بہت ساری آئیتیں لیکن میں ایک سے ہی ہوتکتے ہیں آپ کو سمجھ آجائے میں کوشش کرتا ہوں ویڈیو میں آپ کو پتا ہے دریاکہ کو کھوزے میں بند کروں لوگ کہتے ہیں ویڈیو لمبی کریں جب لمبی کی تو پھر آپ لوگ سنیں گے نہیں بات نائجر کا معاملہ بھی بڑھائی ہے میں فرانس نے نائجر میں فوجی حکومت کی وجہ سے اس کی امداد بند کی اس کے جواب میں انہوں نے فرانس کو جو سستہ سونا اور جورانیم دے رہے تھے دہائیوں سے وہ بند کر دیا اب بجلی ملتی ہے فرانس کو اب یاد رکھئے گا جورانیم سے یہ اپنے ملک رجیم چینج پاکستان میں بھوا ویسے وہاں حکومت جنرل عبدالرمان چانی کی چیاتی اس کی ہے فرانس اور دیگر جو جورپی ممالک ہیں انہوں نے کہا جی نخلاع تک تمام شہری جتنے بھی یورپین کو گرفتاری کے اکامات دے رہے اور یورپی یونین پر بقاعدہ حملے کے لیے افریقہ کے ان گروپس کو جن کی یہ مدد کرتے رہے ہیں ان کو بھی آگے پاپ مار رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے پاس واقع کم ہوتا ہے میں تفصیل سے پھر اس پر بات کر نہیں سکتا اس وقت ہمارا دھیان سارا جو اندرونی سیاست پہ ہے تو یہ ہلکے پھل کے انداز میں میں کوشش کرتا ہوں آپ کے انٹرنیشنل خبر وہ خبریں جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہیں بالکل وہی وردات جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے تو کوشش کروں کو ٹائم نکال کے اگلی ویڈیو سے بلکہ آغاز ہی ہو سکتا اسی سے کروں لیکن بہت سے چیزیں ہو رہی ہیں بہت سے معاملات ہو رہے ہیں کیسز جو چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے تاریخیں دن بے دن آ رہی ہیں بڑے ٹینس دن یہ پورا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہفتہ ہے تو کوشش رہے کریں جڑے رہے ساتھ اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ رگلے ویڈیو آتا کے لئے مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ